ابھی تک ہم سمبلے نہیں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ٹو تھوزن ٹین ایلیون میں جو فلرز ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور ابھی تک وہ سٹیبل اکانومی کی ہم بات نہیں کر سکتے یورپی یونین نے اگرچہ ہمیں ٹو تھوزن ٹین ایلیون کے جو سہلاب کے بعد کے نقصانات تھے اس کو پیشن ازر رکھتے ہوئے پاکستان کو کنسیشنز دیں سیونٹی فائف آئیٹمز کے اوپر یہ کنسیشن تھی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو بیس پاکستان کی ایکسپورٹس ایسی ہیں جو کہ زیرو ٹیرف پر جاتی ہیں یورپ میں جبکہ ستر پرسنٹ وہ ہیں جو پریفرنشل ریٹس کے اوپر اس وقت جورپ کو ایکسیس کر رہی ہیں یورپی ملیوں کو ایکسیس کر رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آٹھ بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہے اس وقت یورپی یونین اور پاکستان میں ٹریڈ بیلنس اس وقت شاید اتنا پوزیٹیو نہیں ہے پاکستان کے حق میں کیونکہ ہماری ایمپورٹ ایکسپورٹ کو اگر دیکھا جائے کس طریقے سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ جو حصہ ہے پاکستان کے ایکسپورٹ کا وہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہے اور اس وقت جو پاکستان میں انرجی کی ساری صورتحال ہے اس پہ بھی کل کا جو ہمارا پروگرام تھا ہم نے اس میں پرسوں کا ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری یا اس کو ریوائب کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جب ہم دور کی ان مارکٹس کی بات کرتے ہیں جس میں یورپی منڈیوں تک رسائی کی بار بار بات کی جاتی ہے 2014 تک ایک ایسا پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیوٹی فری اور کوٹا فری ایکسس مل جائے پاکستان کی ایک سپورٹ کو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کے لیے کوششیں کرنا بہت ضروری ہے جب تک ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے شاید ہم اپنی ایک سپورٹ میں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے جو اس وقت ہم نے ٹارگٹ متعین کیے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو رولز بیسٹ ایکانومی ہے ایک سمود رولز بیسٹ ایکانومی یورپی یونین کی خواہش رہی ہے یورپی یونین کے تمام ممالک سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان اس رولز بیسٹ ایکانومی کی طرف جائے انہی تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے آج صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس پر بھی مذاکرات جلدی کیے جانے چاہیے اور اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواؤں یہ بھی ذکر بہت ضروری ہے کہ یورپی یونین پاکستان میں سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے یورپی ممالک کی اور آج صدر صاحب نے ان تمام ممالک کا اس تمام کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور بالخصوص اگر ایڈوکیشن سیکٹر میں بات کی جائے فاتا میں سندھ میں کے پی میں پلوچستان میں وہاں پہ بہت جو ممالک ہیں ان کے فنڈز ہیں ان کے ٹرسٹ قائم ہیں اور وہ ان علاقوں میں تعلیم کو بہتر اور میاری بنانے کے لیے پاکستان میں ہلپ کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ سارا جو پوٹینشل ہے اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی آئی صدر صاحب نے بات کی کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکارج ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے اپنے ہاں کیا ہونا چاہیے اور یورپی یونین کے ساتھ اس وقت تک جو ہمارے اگریمنٹس ہیں جو ہمارا ٹریڈ کوپوریشن ہے اس کو ہم کس طرح سے وسط دے سکتے ہیں ناظرین ان تمام حوالوں سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں جو میمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں زائد مقبول صاحب اسلامبہ سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر ہیں چیمبر آف کامسٹر انڈسٹریز کے بہت شکریہ مقبول صاحب آپ آئے اور آپ نے وقت نکالا اور اشتیاق بیک سب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مہر ایکانومسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹریز بھی ہیں خود اسی تمام جو جن ایشیوز سے ہم بات کر رہے ہیں گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں بیک سب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا بیک سب سب سے پہلے آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کی دیتی ہوں اگر ہم یورپی یونین کے ساتھ جو پوٹینشل اس وقت ہم دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پوٹینشل ہے ٹریڈ کا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اور جتنی ہم ایک سپورٹ اپنی بڑھا سکتے ہیں کیا ہم اس تمام پوٹینشل کو اویل کریں اس وقت تک یا نہیں کریں اور آج کی جو ملاقات ہیں اور جن ایشیوز پہ صدر صاحب نے فوکس کیا ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تمام ایشیوز ایک بہتر پالیسی اور پرسوانس کے ساتھ دیکھے جائیں تو ہم یہ اچیومنٹس حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تنزیلہ ای ایو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ مارکٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی اس وقت سکسٹین پرسنٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً یو ایس کی طرف ہے جو تھری بلین ڈالر سے پلس ہے اور یو ایس کے بعد جو دوسری بڑی مارکٹ پاکستان کے پاس ہے وہ ای ایو کی ہے جہاں پہ دو بلین ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ سے پاکستان کی جا رہی ہے حکومت کی ترجہات جو تھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا دو چیزیں اس کے اندر تھی کہ جب نئی حکومت یہاں پہ آئی تو صدر صاحب کی ترجہ تھی کسی طرح ہم کو یو ایسے کے اندر ڈیوٹی فری ایکسس دیا جائے اور جیس پی فیسلیٹی جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمیں یہاں پہ ملا جائے یہ اتنی آسان چیز نہیں تھی تو اس کے اندر بہت رکاوٹی بھی تھی خاص طور پر انڈیا جو تھا وہ ہر چیز کے اوپر ہمیں آپ پوسٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کو یہ فیسلیٹیز نہیں دی جائیں مگر ہمارا اس میں یہ تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جو ہم فرنٹ اسٹیٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کے بڑے لاسز ہوئے ہیں اور اس کے اندر یورپین یونین کو ہمارے پاکستان کی حل پرنی چاہیے اور آج جیس ای ای ایو کے ممبر آپ پارلیمنٹ مائیکل گیلر کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑے ایکٹیف ممبر ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیف رول پلے کیا ہے پاکستان کو جو ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ کچھ مہینوں پہلے سیونٹی فائف آئیٹم سے جس میں کنسیشنز دیئے گئے اور اس کے لیے بھی انڈیا جو تھا وہ ڈبلو ٹیو کے اندر اس کیس کو لے گیا تھا کہ یہ کنسیشنز نہیں مگر بعد میں جب ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے تو انڈیا نے اس کے اپنے اپوزیشن کو جو تھا وہ ڈراؤ کیا اور اب یہ ہو رہا ہے کہ 2014 انشاءاللہ جنوری سے ہمیں جی ایس پی پلس جو ہے فیسلیٹی جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے یورپین یونین سے جس سے ہماری ایکسپورٹس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ یورپین یونین ایک بہت بڑی مارکٹ ہے خاص طرح پر ہمارے ٹیکسٹائل کے لیے اس بہت جتی بھی ایکسپورٹس ہماری دو بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ہو رہی ہے اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ جو ہے ٹیکسٹائل ہے اور کل بھی جو صدر صاحب نے اپٹما کی جو تقریب تھی اس سے خداف کیا اس میں یہی کہا کہ پاکستان کی جو مزلز ہیں جو صلاحیت ہیں وہ ہنڈڈ بلین ڈالرز کی ہیں ہم ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت کم ہیں اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انرجی کی کرائسس کو ہم کسی طریقے سے اس وقت وہ کر لیتے ہیں تو ای یو کے اندر جو ہمیں کنسلیشنز ملے ہیں کچھ آئیٹمز کے اندر اور انشاءاللہ ٹو تھو آزن فورٹین سے جو ہمیں ایکسس ملے گا وہاں پہ جی ایس پی کی جو ہم کو ایڈوانٹیج ملے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کے اندر کافی اس کے اندر اضافہ ہو اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سوال لے کے ہوں گی بیر صاحب کی جی ایس پی پلس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں کیا پاکستان کو ایک پیکج ملے گا اس میں کیا کیا اس کی سیلنٹ فیچرز ہوں گے لیکن زاید صاحب کو بھی ہم گفتگو کا حصہ بناتے ہیں زاید صاحب جیسے بیک سب کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین ایک بہت بڑی مارکٹ ہے بڑی پوٹینشل مارکٹ ہے پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے پاکستانی مسنوات کے لیے اور ان منڈیوں تک رسائی کے لیے جتنی کوششیں آپ کی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح دائریکشن میں فوکس کیے ہوئے ہیں اور جو انوائرمنٹ جس طرح ڈائریکٹ انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ انویسمنٹ فرنڈلی انوائرمنٹ کس حد تک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی پیش رفت ہے اور کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے کہ یورپین منڈیاں جو ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپارڈنٹ ہیں اور اگر ان میں ہمیں ایکسیس ملتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں اور ان کو ہم لوگ ابھی تک جو ہے پوری طرح سے ان کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے ہیں یا ہمیں فائدہ دیا نہیں جا رہا ہے اٹھا کیوں نہیں سکے اگر میں پہلے آپ سے یہ پوچھوں اس میں اس میں اب یہ ہے کہ اس کی اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے ہم لوگ کئی قسم کے دہشت جیسے کہ دہشت گردی کا ہم ہم وی آر دی فرنٹ لائن ہم لوگ جو ہے اس کا دہشت گردی کو فائٹ ٹر رہے ہیں پھر ہمارا ہمارے ہاں آہ انرجی کی پرابلم ہے پھر آہ پچھلے سالوں میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی رہی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کے یہ سب چیزیں جو ہے کسی بھی آہ کاروبار کے لیے یہ موافق حالات نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے ان چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود جو ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے اور آہ یہ آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں آہ موافق حالات ملیں تو ہم لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ آہ بہتر بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور آہ اور اس کو جیسے کہ صدر صاحب نے آہ ان سے مطالبہ کیا یا انہیں انہیں ریکویسٹ کی کہ ہماری ایڈ آہ ایڈ جو ہے ایڈ کی بجائے ہمیں ٹریڈ دیا جائے تو اگر یہ ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ 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 ہمیں دیا جائے اور ہمیں نیڈ آہ ایڈ اگر ٹریڈ ہمیں مارکیٹ میں ایکسیس ملتی ہے جیسے امریکن مارکیٹ میں ایکسیس ملتی ہے یا ہمیں یورپین منڈیوں میں ہمیں ایکسیس ملتی ہے تو ہمیں انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کے کوئی بھی آہ جو ہے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پالیسی ہے اس کیلئے اگر یہ ٹرن اراؤنڈ ہوتا تو ہمارے حالات بلکل بدل جائیں گے چوہدری محمد سرور صاحب نے میں جوائن کیا ہے ایکس ممبر ہیں بریوٹش پارلیمنٹ کے سرور صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام سرور صاحب ہم بات کریں پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی کی حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں اور اگر ہم یورپ میں دیکھیں بالخصوص بہت بڑی ایک تعداد ہے پاکستانی کمیونیٹی کی ہم جب دیکھتے ہیں یورپی منڈیوں تک جانے والی مصنوعات کو تو یورپی یونین کی جانب سے اور یورپی منڈیوں کی جانب سے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کو ڈائیورسی فائیڈ ہونا چاہیے آپ کیا خیال میں یہ ڈائیورسی فیکیشن کس طریقے سے اچیو کی جا سکتی ہے تاکہ پاکستان میں ویلی ایڈیشن بھی اور جو پاکستانی مصنوعات ہیں وہ کنسیشنز کے ساتھ بھی اور جو ڈیوٹی فری کوٹا فری کہ ہم بات کرتے ہیں ہم بہتر پرفارم کر سکیں جی یہ آپ آپ کی بات جو ہے بلکل درست ہے پہلے ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ پاکستان میں بجلی کا ٹرائیسز ہے گیس کا ٹرائیسز ہے لا آن آرڈر کے ایشو ہیں اس کے علاوہ دہشت گردی ہے جس کی وجہ سے بلینز ڈالر کا پاکستان کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بزنس کمنٹی ہے میں جترہ بھی ان کو تربیوٹ پیش کروں خراج تحسین پیش کروں کم ہوگا کہ ان مشکل حالات کے بازجور